اگر یہ کہا جائے کہ تورات کا مطلب ہے قانون اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے تو پھر تورات سے ہر وہ قانون مراد کیوں نہیں لیا سکتا جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے یا فطرت کی اتائیت میں ملتا ہے یا کہیں اور سے کوئی قانون مل جاتا ہے جب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ تورات ایک کتاب تھی اور اے موسیٰ ہم تمہیں ہی تورات دے رہے ہیں تو پھر تورات وہ کیوں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور یہود جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں خواہشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوارات میں اصل جو چیزوں کو اپروش کرنے کا ذاویہ نظر ہے آپ سے ہم سمجھیں اور اس طرح کی جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں درست نتیجے تک پہنچیں اس وقت اگر آپ کوئی خبر دنیا میں نشر کریں تو اس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ نیویارک کہاں پایا جاتا ہے نہیں لاہور کہاں پایا جاتا ہے کیوں نہیں بتائیں گے اس لیے کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقع ہے ہم جانتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے جو پاکستان میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نیویارک کے ایک شہر ہے جو امریکہ میں ہے اسی طرح سے بہت سی دوسری معلومات ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر طرح کی معلومات کا ایک نوٹ بھی اس کے ساتھ لکھیں آپ اللہمہ اقبال کی کتاب پڑھئے جعوید نامہ جس میں انہوں نے دانتے کے طریقے پر ایک طرح کا تخیولاتی سفر کیا ہے آسمانوں میں وہاں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اسماع آئے ہیں لیکن وہ تخیولاتی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مثلاً جمال الدین افغانی کا ذکر ہوا ہے تو جمال الدین افغانی کون تھے اس کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں ترکی کے جو وزیراعظم تھے سعید حلیم پاشا ان کا ذکر ہوا ہے اس میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے ہر شخص جانتا ہے بلکہ اس حیثیت سے ان کا تعرف بھی نہیں کرایا گیا تو اس لیے جب آپ کسی آلہ عدب کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ توقع کی جائے کہ اس طرح کے اسماع جن کو ہمارے ہاں زبان میں علم کہتے ہیں یعنی ان کو علم کیوں کہا جاتا ہے جس کو پروپر ناؤن آپ کہتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بالکل معلوم معروف ہوتے ہیں ان کا مثلاع ہر شخص کو پتا ہے تو دنیا اس بات سے قرآن کے نظور سے صدیوں پہلے سے واقف تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے یہ اس کا نام ہے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہود اس کو صدیوں سے اپنی کتاب کے طور پر پڑھ رہے تھے پیش کر رہے تھے تو اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کا تعرف کرائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے یعنی یہ تو بالکل تحصیلیں حاصل ہوتی اس طرح کے مطالبات وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نہ قرآن سے واقف ہے نہ زبان سے واقف ہے نہ عدب سے واقف ہے نہ اس کی روایت سے واقف ہے کوئی آدمی یہ تقاضی کیسے کر سکتا ہے میں اس وقت گفتو کر رہا ہوں اس میں بے تقلف میں مسلمانوں کی تاریخ کی بعض مثالیں دے دوں گا میں غرناطہ اور بغداد کا ذکر کر دوں گا تو آپ بیٹھ جائیں اور ان اسماع کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیں میں سیدنا عثمان کا ذکر کروں اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کون ہے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ذن نورین کا ذکر کر رہا ہوں میں رسول اللہ کے دامات کا ذکر کر رہا ہوں میں ان عثمان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو مظلومانہ شہید کر دیئے کہتے ہیں بتانے کی ضرورت ہے یعنی اگر کسی موقع پر میں ان کی کوئی بات سنا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے مخاتبین سیدنا عثمان سے پوری طرح واقف ہیں یا میں یہ کروں گا کہ لغت کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ عثمان کے معنی تو سانپ کے ہوتے ہیں اس لیے سانپ تو ہر جگہ پائے جا سکتے ہیں تو یہ جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیلس میں بھی کسی جگہ پائے جاتا ہو اس طرح کی ہم آقتوں پر صرف ہنسا جا سکتا ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی زبان میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا مصلاق معلوم معروف ہے لوگ اس سے واقف ہیں اس کی تاریخ سے واقف ہیں اللہ اقبال نے جب یہ اشعار کہے جاوے ناما میں کہ صاحب سرمایہ نسل خلیل یعنی یہاں پیغمبر جبرہیل تو اس میں سرمایہ کے معنی میں لوگت میں دیکھوں گا یا مجھ کو فوراں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ڈاس کیپٹل کا حوالہ کیا جا رہا ہے یہاں تو دیکھ لیجئے کہ کتاب کا نام بھی پوری طرح نہیں آیا اس کے باوجود کسی اچھے آدمی کو جو پڑھ نہ جانتا ہو جو فارسی زبان سے واقف ہو جو اقبال سے واقف ہو ادنا تردد بھی پیش نہیں آتا کہ صاحب سرمایہ سے کون مراد ہے اگلا جملہ بتا رہا ہے کون مراد ہے اللہ اقبال نے وہاں کوئی آشیہ تو نہیں لکھا کہ لوگوں متنبع ہو جاؤ کہ یہاں صاحب سرمایہ سے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہاں کسی جگہ کوئی ابحام ہو تو توضیح بھی کی جاتی ہے لیکن یہ کہ تورات کوئی ایسی چیز تھی جس کے لئے یہ توضیح کرنا تھا یا انجیل کوئی ایسی چیز ہے یا سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کوئی ایسی چیز ہیں یا ایسی شخصیات ہیں جن کا تعرف کرانے کی ضرورت تھی عربوں کا بچہ بچہ اس بات سے واقف تھا تورات کا لفظ بولتا ہی معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے آپ کو تورات کا لفظ بولتے وقت باقاعدہ ایک توضیح نوٹ اس کے نیچے لکھا پڑتا ہے اس لئے یہ بالکل بیمانی بات ہے ایسی چیزوں کو بس ان کی جگہ پر رہنے دینا چاہیے اور صرف نظر کر لینا چاہیے جو اصول آپ نے بیان فرمایا کہ علم اکل و تعلیخ کے جو مسلمات ہیں وہ اگر آپ کلام کے اندر جا کے وہاں سے اخص کرنے کی کوشش کریں گے تو کلام تو ان کو نشیٹ کر کے بتائی نہیں رہا ہوتا اس لئے کہ مخاطبین جانتے ہیں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے اندر ذکر ہوتا ہے بنی آدم کبھی بنی اسرائیل کبھی لیکن پوری کی پوری امت بنی اسمائل کہہ جاتا ہے کہ اس کا تو نام و نشان قرآن مجید میں ہے ہی نہیں کہیں پہ بنی اسمائل کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے بنی اسرائیل تو بہت جگہ پر آیا تو بنی اسرائیل بھی تو ایک قوم تھی اس کا تعرف تو قرآن مجید نے کرا دیا کہ ایک قوم تھی ہم نے تمہیں فضیلت دی جہانوالوں کے اوپر پہ ادھر پہ تمہارے ادھر پہ امبر آیا تم نے یہ کیا نام لے کے کہا جا رہا ہے تو پھر بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے یہ ذکر کرنے کی بھی کیوں گروہ پیش آتی جو لوگوں کے نمائندگی کر رہے تھے وہ صرف قرآش تھے ان کا یہی نام اب معروف ہو چکا ہوتا تو قرآش کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور نہ بھی ہوتا تو تب بھی کو فرق نہ پڑتا یعنی پورا پورا قرآن کہیں بھی ذکر نہ کرتا کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے کارناموں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے بیتِ رزوان جن لوگوں نے کی ان کی فیرست قرآن مجید نے لکھی ہوئی ہے وہاں میں بدر کا ذکر قرآن کرتا ہے ہنین کا ذکر قرآن کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں مدد کی ہنین میں مدد کی تو کیا اس کے نیچے کوئی باقاعدہ تاریخی حوالے دینے کی ضرورت ہے تو اس لیے نام لیا جائے گا تو بعض اوقات اجمال سے لے لیا جائے گا بعض اوقات کسی خاص پہلو سے لے لیا جائے گا اور نہیں لیا جائے گا تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کہہ کے اس لیے کہ وہ ایک پوری کی پوری قوم ہے جو رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے مرحلے میں مخاطب ہوئی ہے قریش میں تو رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں ان کے الگ کھڑے ہو کر آپ کیوں خطاب کرتے ہیں ان کو وہ تو اسی طرح خطاب کیا گیا ہے جس طرح کہ قوم آدھ کو قوم ہوتھ کو خطاب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میرے بھائیو ایسی خطاب کیا جائے آگے بڑھاتے ہیں ہم سب یہ بیان فرمائیے کہ ایک اور چیز طرح بیان کی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں وہ ایسنس ہے وہ جہر ہے وہ روح ہے جو اللہ کی آیات کے اندر اترنے کے بعد کسی بندہ مومن کے دل پر منکشف ہو جاتی ہے تو اب یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور اس کے استدلال میں بھی یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک بندے ہو انسان ہو انہی کے اندر سے ہو اور تم ایک رسول بنا کے بھیجے گئے ہو اور کہا جاتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے آبا اور اجداد میں ان کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے تو اگر ہم مان لے کہ وہ کوئی شخصیت تھی تو پھر تو قرآن کی نفیوں کی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے باپوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہاں سے کسی قرد کے باپ نہیں ہے یعنی رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نرینہ اولاد نہیں ہیں یہ ذکر کرنے کی بھی اس لیے ضرورت پڑھی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جب وہ اس کو طلاق دے دے طلاق کا مسئلہ دیرے بیث آگیا ہے شادی کا معاملہ یہ سبب ہوا اس کا قرآن مجید بے سبب ایسی معلومات نہیں دے رہا ہوتا نہ وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ساتھ یہاں تک کہ غارِ حراء میں رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اخص کی جس کا ذکر ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں اس کا بھی کوئی نام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتا غارِ سور میں جہاں آپ رہے وہاں پر بھی الغار کہہ کے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو ساتھی ساتھ ہے تو ان کا ذکر دیکھئے کس طریقے سے کیا گیا ہے تو قرآن کے اسلوپ کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن عدب کا بڑا غیر معمولی نمونہ ہے اس میں یہ چیزیں کیوں ہوں گی یہ ان کا تقاضہ کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں محض کوئی دین سے علم سے عدب سے نواقع شخص کہہ سکتا ہے آپ جب محمد الرسول اللہ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ابو بکر بولتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کسی روح کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی شخصیت ایک مسلمہ تاریخی شخصیت ہو چکی یعنی یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ قبل تاریخ کے کوئی واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے ایک روشن تاریخ بنی ہے اس میں آپ کی بیست ہوئی ہے آپ کا خاندان ہے اس سے ہم واقف ہیں آپ کے علاقے سے واقف ہیں دعوت کے مراحل سے واقف ہیں ہیرت سے پہلے کے حالات سے واقف ہیں یہ وہی علم و عقل کے مسلمات ہیں اور اس میں جب اسماع استعمال ہوتے ہیں ایک ہی اصول ہے جس میں بار بار یہ سوال آپ کر رہے ہیں اسماع استعمال ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کا علم پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اسی علم کی روشنی میں ان کو سمجھا جاتا ہے جو آدمی اسماع کے معنی تلاش کرتا ہے وہی حرکت کرتا ہے کہ اسماع کے معنی تو اصل میں سامکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ہمارے سہراؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیں تو ایسی ہماکتن لوگ کرتے رہتے ہیں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے موسیقا